اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سم السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ ذکیل فی شانہی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سم السلاة والسلام على اخیہی ووزیرہی وابن عمہی ووارث علم ہی علم الولین والآخرین علی ابن ابی طالب عصد اللہ الغالب مطلوب کل طالب اللہ ذکیل فی شانہی انا مدینة الحکمت وعلي بابحا فمن اراد الحکمت فلیعتها من بابحا سم السلاة والسلام على سیدت النساء السید فاطمت الزحرہ سلام اللہ علیہ اللہ تکیل فی شانہی من احبب بنت فاطمہ فہو مئی فی الجنہ ومن ابغزہا فہو فی النار سم السلاة والسلام على ابنہما السید الہسن والحسین وعلا اولاد الحسین سیما بقیت اللہ فی العرضین امام زمان نحازہ روحی وارواح لعالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحان و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر بر محمد و علی محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ 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 تمام ان سے گزارش گئے تھے سورہ فاتحہ تمام مرہومین کے لئے شہدہ اسلام کے لئے ابی محرم غزہ میں جبی گناہ مسلمان شہید ان کے لئے شہدہ کربلا کے لئے اگست کا مہینہ شہید عرف الحسینی کی شاہد کب مہینہ ان کے بھی سورہ فاتحہ میں شہر فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و عیاء کنست سرات المستقیم سرات واللزین نمد مغزو بے علیم واللزواللین اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ اللہ سبیل ولم شولت ولم یقل لہو برمحمد و علی محمد صلوات خدا کی توفیق پر شکر ہے کہ خدا نے دوبارہ تمام مومنین کی زیادت کا شرف عطا فرمایا ہے خدا انشاءاللہ آپ تمام مومنین کو ازادرن سید و شہدہ سلام علیہ کو سلامتی عطا فرمایا انشاءاللہ اور در اہل بیعت کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمایا ہے ان تین روزہ مجالس میں جو موضوع گفتگو ہے وہ کربلا کے اور آشورہ کے پیغام ہیں یقیناً ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے اسمہِ حسنہ میں سے ایک اسم یا خدا کی صفات میں سے ایک صفت حکیم ہے الحقیم خدا کے اسمہِ حسنہ میں سے ہے صفات میں سے ہے حکیم کا مطلب وہ ذات جس کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا بغیر لوجک کے نہیں ہوتا بغیر ریزن کے نہیں ہوتا اس کا کوئی کام عبص اور بہود اور فضول نہیں ہوتا پس وہ خالق حکیم ہے حکمت والا ہے اس حکیم خالق کا شیکار ہے حسین پس وہ خالق جو حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے تو اس کی حکمت کی شاکار جو ہستی ہے اس کا قیام بغیر حکمت کی ہوگا بغیر ریزن کی ہوگا بغیر وجہ کی ہوگا یہ تصور کرنا ہی محال ہے یہ تصور کرنا ہی باطل ہے کہ سید و شہدہ کی تحریک کا کوئی مقصد نہیں تھا پس سید و شہدہ سلام اللہ علیہ کی تحریک کے اس قربانی کے اس سب جو بھرا گھر سید و شہدہ نے لٹایا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کوئی پیغام ہے اور یہ جو عزائے سید و شہدہ کے سلسلے پر اتنی تاقید کی گئی ہے حقیقت میں تو اللہ کی تمام کی تمام مخلوق حسین کی ازادار ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے خدا کی مخلوق ہو اور حسین کی ازادار نہ ہو ازاداری کا انداز مختلف ہے یہ مجلس یہ ماتم یہ گریہ یہ ایک ازاداری کا انداز ہے اور کوئی آدمی کسی دوسرے کو خسین کی غزا کی خاطر پانی پلا رہا ہے تو یہ بھی ازاداری ہے اگر خسین کی مجلس میں آنے والے کے جوتے سیدھے کر کے رہے تو وہ بھی ازادار ہے اس ازاداری محدود نہیں ہے ان مراسم میں جو مراسم ہم انجام دیتے ہیں یہ چند ایک مثال ہیں ازاداری کی اور یہ بات ذہن میں رہی عزیز ہو تاکہ ہم اس حدف کی طرف آئیں اس مقصد کی طرف آئیں اس پیغام کی طرف آئیں کہ سید الشہدہ ہمارے گریہ کا ہماری ازاداری کا ہمارے رونے کا محتاج نہیں ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ ہماری ضرورت ہے بلکہ وہ اینے ضرورت ہیں وہ حسین جس پر قینات کا ذرہ ذرہ گریہ کر رہا ہو جس پر ملائک گریہ کر رہے ہوں جس پر انبیاء گریہ کر رہے ہوں جس پر رسول اللہ گریہ کر رہے ہوں جس پر جن اور ملائک گریہ کر رہے ہوں جس پر زمین اور آسمان گریہ کر رہا ہو کیا وہ ہمارے گریہ کا محتاج ہے نہیں عزیز ہو حقیقت میں یہ ہم ہیں جو حسین پر گریہ کرنے کے محتاج ہیں ہمیں زورت حسین یعنی ہم نے ذکر حسین کو زندہ نہیں رکھا ہوا بلکہ ذکر حسین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے آپ سید و شہدہ کی ازاداری کو اپنی زندگی سے نکال کے دیکھئے پھر انداز ہوگی یہ زندگی ہے یا موت ہے زندگی ہے یا مرگ ہے پس حقیقت میں ہم جو زندہ ہے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے وہ سید و شہدہ نے عطا ایک سلطہ پڑی محمد علی مون پر محمد علی مون پر محمد علی مون پر وہ سید و شہدہ کا پیغام کی عزیز ہو جو قرآن کا سورہ آپ مومنین کے سامنے تلاوت کرنے کا شہر فاصل کیا ہے یہ قرآن کے ان سورتوں میں سے جو چھوٹے سورہ مخصص سورہ ہیں سورہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم اِنَّ الْاِنسَانَ لَفِي خُسَر تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں باز نہیں چند نہیں کسی خاص نسل کے نہیں کسی خاص رنگ کے نہیں عربی جب الْاِنسَانَ لَفْلَام آجائے تو الْاِنسَانَ لَفْلَام کے تمام افراد اگر کہتا ہے کہ حمد لِللہ تو اس قدر یہ ہے کہ کچھ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اگر الْاِنسَانَ لَفْلَام کے بغیر ہوتا جب قرآن نے کہا کہ الْحَمْدُ لِللہ یعنی حمد پر الْاِنسَانَ لَفْلَام کا اضافہ کر دیا کیا تجمع کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یعنی جب الْاِنسَانَ لَفْلَام آجائے تو الْاِنسَانَ لَفْلَام کا جو استفادہ ہے الْاِنسَانَ لَفْلَام کا جو معنی یعنی جتنی بھی حمد متصور ہے حمد کے جس فرد کبھی تصور کیا جا ستا ہے وہ خدا کے سزاوار ہے یعنی کہا وَالْاَصَرْ اِنسَانَ لَفِي خُسر وَالْاصَرْ اِنَّ الْاِنسَانَ الْاِنسَانَ یہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں گاٹے میں ہیں دیکھیں دو لفظ ہیں ایک ہے خسارہ ایک ہے نقصام خسارے اور نقصام میں فرق کیا ہے چونکہ معمولا ہمارے اردو زبان کا دامن محدود ہے عربی کی نسبت تو ہم ہر قسم کے نقصام کے لیے لفظ نقصان استعمال کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں دو الگ لفظ ہیں خسارہ الگ ہیں اور نقصان الگ ہیں نقصان کیسے کہتے ہیں جب آپ کا اصل سرمایہ محفوظ ہو جب آپ کا کیپیٹل ہے وہ محفوظ ہے اصل مطاب کی محفوظ ہے اور اس سے اوپل جا آپ کا بچنا تھا وہ نہیں بچا تو سیرے میں کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے آپ نے بزنس شروع کیا ہے ہزار ڈائر آپ کے پاس تھا ایک مینہ آپ نے بزنس کیا ہے دو مینے بزنس آپ کیا ہے اس ایک ہزار پر ایک پینی کا اضافہ بھی نہیں ہوا حالانکہ انسان بزنس کاروبار اس نیت سے کرتے ہیں اسے فائدہ ملے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا تو آپ کیسے میں ہیں نقصان میں لیکن آپ کا اصل سرمایہ محفوظ ہے اصل کیپیٹل آپ کا محفوظ ہے اسے کہتے ہیں نقصان لیکن اگر انسان کا اصل سرمایہ ہی برباد ہو جائے اصل سرمایہ ہی ہاتھ سے چلا جائے تو جاں کہتے ہیں خسران بہت مفسرین نے مثال دیئے جس میں نے ویرس کے تھا آپ نے کوئی دکان کھول لی ہے گروسی سٹور کھول لی ہے آپ نے دو مینے بعد اپنے حسات کیا آپ کا اصل سرمایہ محفوظ ہے تو آپ نقصان میں حالانکہ کو فائدہ ہونا چاہیئے تھا لیکن اگر کسی انسان نے ایسا بزنس شروع کیا ہے مثال کے طور پر اس نے برف کا کام شروع کر دیا ہے گرمی ہے اور کھلی برف لے کر کسی ٹھیلے کے اوپر لگا لی ہے تو جتنی گرمی پڑے گی جب شام کو دیکھے گا تو اس کا اصل سرمایہ ہاتھ سے جا چکا ہوگا یہ نقصان نہیں ہے پھر کہ یہ کہا ہے خسارہ ہے چونکہ اصل سرمایہ ہی اس کا کیپیٹل ہی ختم ہو گیا تھا تو یہ نہیں کہا کہ انسان نقصان بھی ہے کہ اس دولیہ میں انسان کا اصل سرمایہ محفوظ ہے جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں کہا وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرُ انسان کو اللہ نے جو سرمایہ عطا کیا تھا زندگی کی شکل میں حیات کی شکل میں روز بروز یہ انسان اس اصل سرمایہ سے ہاتھ دوتا چلا جا رہا ہے ایسے یہ نا یعنی اللہ نے دو زندگی ہمیں عطا نہیں کی کہ انسان ایک زندگی اور تجربے کی عطت کر دیں ترجربے کی نظر کر دیں کہ بھئی اس زندگی میں میں سیکھوں گا اور دوسرے زندگی میں جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے اس سے فیدہ اٹھاؤں گا نہیں آپ دنیا میں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں ریکھ دیں میں بزنس کیا ہے چلو ٹھیک ہے جاب کیا ہے بزنس کیا ہے گھر خرید ہے کوئی دکان خریدی ہے کوئی اور چیز خریدی ہے جو نقصان ہو جائے گا دوبارہ مجھے جاب مل جائے گی آج دے تو کل جاب مل جائے گی دوبارہ نیج کام شروع کر لوں گا جب اس طرح کیا آپ کے پاس سرمایہ ہو تو اس کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں جب حاصل سرمایہ چلائے بھی گیا تو دوبارہ چانس ہے دوبارہ اپشن ہے کہ دوبارہ وہ جاب آپ کو واپس مل جائے دوبارہ بزنس آپ دوبارہ شروع کر دیں لیکن زندگی ایسی نہیں عزیز زندگی کا جو لمحہ گنر گیا گنر گیا یہ زندگی اس ریت کی طرح جسے انسان مٹھی میں بند کرتا ہے جب مٹھی اٹھاتے ہیں تو ریت گرنا شروع ہو جاتی ہے رکھتی نہیں ہے اب یہ انسان جو خسارے میں ہے یعنی یہ وہ انسان جس کا سب سے قیمتی سرمایہ طلف ہو رہا ہے وہ انسان کیا کرے کہ سرمایہ محفوظ ہو جائے انسان اس گھاٹے سے بھار آ جائے کربلا کا پہلا پیغام حقیقت میں اس خسران سے نکلنے کا نام ہے کربلا جو پہلا درس دے رہا ہے آشور جو پہلا درس دے رہا ہے سید و شہدہ ان کا صاحب جو پہلا درس ہمیں دے رہے وہ یہی ہے کہ انسان کیا کام اختیار کرے اس زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرے زندگی میں کون سا راستہ ایڈاپٹ کرے کون سا طریقہ استعمال کرے کہ انسان اس خسران سے بہر رہ جائے جس کا اکسریت شکار ہے اگر اگر کچھ چیز باقی رہنا چاہے دنیا میں بقا اور فنا کے اصول ہیں اگر ایک چیز محدود ہے جب تک محدود رہے گی اس وقت تک فنا کا شکار رہے گی فنا کا خطرہ رہے گا نابود کا خطرہ رہے گا میں سوال دوں آپ قرصے ایک گلاس میں پانی ہے ایک گلاس پانی کا آپ کے پاس ہے ایک وارٹر بارٹل آپ کے پاس چونکہ محدود ہے نا وارٹر بارٹل ہے اس کو ہمیشہ ختم ہونے کا اندیشہ رہے گا پانی آپ پی لیں پانی زمین پر گر جائے پانی بخار بن جائے محدود پانی ہے تو لیکن اگر آپ نے اسی جو ایک گلاس پانی تھا اس کو آپ نے اٹھا کے سمندر میں انڈیل دیا وہ گلاس محدود تھا فنا کی ضد پر تھا لیکن اس فانی نے اس محدود نے اپنے آپ کو لا محدود کے ساتھ مبستہ کر دیا اب یہ محدود نہیں ہے اب یہ فانی نہیں ہے بلکہ اب یہ بقا پا گیا ہے ہماری زندگی بڑے محدود ہے عزیز ہوں کیا کرے کہ یہ محدود زندگی یہ فانی زندگی اس کے ساتھ متصل ہو جائے جس نے زندگی کو دوام عطا کیا ہے زندگی کو بقا عطا کی ہے عاشور کربلا حقیقت میں اس فانی زندگی کو دائمی زندگی میں تبدیل کرنے کا نام ہے یہ تبدیلی اجات کیسے ہو کس طریقے سے اس فنان سے نکل کر بقا کی طرف آئیں اس محدود سے نکل کر ایک لا محدود افق میں چلے جائیں کیا کریں عزیز ہو وہ پیغام ہم تک کیسے پہنچ اب دنیا میں ہزاروں کتابیں ہیں جو سید و شہد کے پیغام اور مقصد کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی اس لیے کہ حسین قرآن ناطق ہے جس طریقے سے قرآن سامد کی تفسیر کا سسلہ کسی زمانے میں بھی محدود نہیں ہو سکتا جب علامت طبع طبعی نے تفسیر کی علمیزان تو علماء نے کہ یہ بہت بڑی تفسیر ہے بیس جلدوں پر مشتمل تفسیر بہت بڑی تفسیر ہے ابھی جن کے شگر آیت اللہ جوادی آمل خدا شنگ کی حفاظ فرمائے ان کی جو تفسیر تسنیم آرہی ہے 63 والیم آ چکے ابھی تک سورہ قیسز تک مکمل ہوگی پوری تفسیر نہیں آئی 63 والیم آ چکے اور ابھی پتنے کتنے والیم آئے گئے کیوں اس لیے کہ قرآن سامد کی کوئی آیات ایسی نہیں ہے کوئی آیت ایسی نہیں ہے کوئی پیغان ایسا نہیں ہے جو کبھی پرانا ہو سکے معصول کا ارشاد ہے یہ بوسیدگی یہ پرانا پن قرآن کے ساتھ نہیں پیاب قرآن کو پڑھیں گے ہر دفعہ نیا مفہوم آپ کو ملے گا جب قرآن ناتق کی آیات کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ محدود نہیں ہو سکتی تو جو قرآن ناتق کا عمل ہے وہ کیسے محدود ہو سکتا ہے وہ کیسے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے اس لیے کربلا کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ مستوصر لکھی جا رہی ہیں ممکن اگر ہم پیغام کربلا کو سمنا چاہ رہے ہیں ہم بھی اس کاروان کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں جو کاروان ایک عبدی زندگی کی طرف جا رہا ہے ہم بھی حقیقت میں اس صاحب حکمت کے پیغام کو سمنا چاہ رہے ہیں تو کیا طریقہ ہے کوئی سان کہ ایک عالم نے ایک محقق نے ایک تفسیر کیے کربلا کی ممکن ہے اس کی اپنی ذہنی کابش ہو اپنا نتیجہ ہو خطا کے انکم امکان ہو ساتھ ہے لیکن اگر کسی جگہ پر معصوم نے اس پیغام کو ہمارے سامنے بیان کیا ہو جو امام کے مقصد کا حصہ تھا اس میں سے شک نہیں ہو ساتھ تھا نا کسی محقق کی تفسیر ہو کسی مصنف کی کتاب ہو کسی عالم کی ذہنی کعوی شہد ہم اس پر کوئش مار لگا سکتے ہیں لیکن اگر معصوم نے وہ وجہ بتائی ہو وہ فلسفہ بتایا ہو وہ پیغام بتایا ہو وہ حدف بتایا ہو جس حدف کے ساتھ متصل ہو کر انسان سید الشہدہ کی تحریک کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے کہاں پر بیان فرما عزیز دیکھ جو مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کتنی زیارات ہیں ہمارے پاس بڑی اہم زیارتیں ہیں جو ایمہ سے مروی رفایت شدہ ہیں جن میں سے ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے آپ ساتھ نے نام سنو ہوگا جس بھی امام کے روزے پہ جاتے ہیں تو ہر امام کی مخصوص زیارت ہے آپ کازمان نے گیا دعا کی مخصوص زیارت ہے سام برہ میں میں جا کر پڑھیں اور امام کے ذریعے پر خوص زیارت زیارت جامعہ کی بھی رہے جو امام علی انہ کے روایت ہے امام خمینی پندرہ سال نجف میں رہے ہیں پندرہ سال ان پندرہ سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں وہ امیر المومین کے روزے پر جا کر کھڑے ہو کر انہیں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت نہ کی ہو بیٹھ کے نہیں پندرہ سال ہر شب کھڑے ہو کر پندرہ سال تھا کتنی اہم زیارت اور بہت سے زیارت ہیں لیکن تمام زیارت میں سے ایک زیارت ایسی ہے جس کو مومن کی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے ایک زیارت ایسی ہے جس کے محصول نے فرمایا کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں اربعین آرہے خدا انشاءاللہ توفیق دے ہم جائیں میں مقافی مومن کی زیارت کر جو مشرف ہوں ہیں باقی خدا توفیق فرما انشاءاللہ زیارت اربعین معصول کا ارشاد ہے نا کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں جن میں سے ایک زیارت اربعین ہے اس کے در کے زیارت اربعین بڑی امپورٹنٹ زیارت ہے بڑی عام زیارت ہے اور زیارت اربعین کے جو مفاہیل ہیں جو پیغام بیان کیا گیا ہے جو گائیڈنس پروائیڈ کی گئی ہے جو رہنمائی پروائیڈ کی زیارت اربعین نے وہ زل مہجت ہو فی کا لیستن کذا عباد من الجحالت وحیرت الزلال خدا کو مخاطق خدا خدایہ حسین مظلوم نے اپنی گردن اور رگوں کا خون آپ کے راستے میں قربان کر دیا قربان کر دیا کس لیے لیستن کذا عباد من الجحالت وحیرت الزلال تاکہ وہ آپ کے بندوں کو خدا کی مخلوق کو بندگان خدا کو جہالت سے اور گمراہی سے اور زلل سے بجھا لیں پسر کوئی بھی انسان کافلہ کربلہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے جب تک انسان کے اندر جہالت ہے جب تک انسان جاہل ہے اور جب تک جہالت پر اسرار کر رہا ہے مسر ہے جہل رہنے پر اس وقت تک کربلا سے دور ہے اس خسران سے جس کا شکار سب انسان ہے قرآن کی نگاہ میں اس خسارے سے کیسے نکلنا ہے کربلا کے ذریعے سے اور کربلا کا راستہ علم کا راستہ ہے معرفت کا راستہ ہے دین پھیلا ہی علم کے ذریعے عزیز اللہ کے نبی تشریف لائے مسجد میں دیکھ دو گروہ بیٹھے اصحاب کے دو گروہ بیٹھے مسجد میں ایک گروہ اصحاب کا جو قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے مناجات کر رہا ہے تسبیحات کر رہا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب کا وہ ہے جو علم بیٹھے مشغول ہے رسول اللہ رکھیں دونوں کے پاس وہ جو عبادت کر رہے تھے ان سے کہا تم بھی اچھا کام کر رہے ہو عبادت کر نا اچھا کام ہے بڑا اچھا کام ہے بڑا آسن کام ہے کہ تم بھی اچھا کام کر رہے ہو لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں جو تحصیل علم مشغول ہیں علم عزیز ہو جہالت سے دوری اور علم سے وابستگی کربلا کا پہلا پیغام ہے لیستن کذا عباد کا من الجہال دین پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا نا اہل بیت نے اپنے علم کے ذریعے سے دین کو آکے بچایا ہے شیخ صدوق رزوان اللہ آلہ تاریخ تشیعیو کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں کتنے عرصے تک لوگ صرف ان کے فتوے کو حدیث کے طور پر نقل کرتے تھے بڑی ببرکت شیخ صدوق رزوان اللہ لے انہیں اپنے کتاب خسال شیخ صدوق میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے دیکھیں اہل بیعت نے کس طریقے سے علم کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے تاکہ ہم یونی کے راستے پر چلیں اہل بیعت کے راستے پر چلیں جہال سے بچائیں اپنے آپ کو علم کے راستے پر لے کر آئیں شیخ صدوق فرماتے ہے کہ خلیفہ دووں کا زمانہ ہے دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے اور مسجد میں یہودی علماء کا ایک بہت بڑا گروہ آیا ہے جو سب کس علم آتے عالم تھے بہت بڑی جماعت ہیں اور آکر خلیفہ کو مخاطب کرتے کہ ہم آپ سے بحث کرنے نہیں آئے مناظرہ کرنے نہیں آئے ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے کتاب میں موجود ہیں اگر آپ نے ہمارے تمام سوالات کے سری جواب دے دیئے تو ہم اسی دربار میں کھڑے ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے اس بات سے واحد تھا کہ کوئی مناظرہ کرنے نہیں آئے تھے بات کو سمینے کے لئے آئے تھے حق کے متلاشی تھے حق کے دلاش میں آئے تھے اور اگر آپ تمام سوالوں کے یا بعض سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہم اسی دربار میں اعلان کریں گے کہ آپ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ جھوٹا دین ہے چلنج دین کو کر رہے ہیں جواب دے دیئے تو ہم آمن نہ وصدق نہ مسلمان ہو جائیں سب کے ساب اور اگر آپ جواب نہ دے سکے جواب نہ دے پائے آپ تو ہم یہی پر اعلان کریں گے کہ آپ کا دین باطل دین ہے آپ کا مذہب جھوٹا مذہب ہے تو خلیفہ کہتے سوال کریں پہلا سوال یہ کہ جو آسمان ہے اس کا ایک تالہ ہے لوگ ہے اس آسمان کا وہ قفل تالہ یا لوگ کیا ہے تو خلیفہ گبرا گئے کہتے دوسرے سوال کیجئے اے آسمان کا جو تالہ ہے اس تالے کی چابی بھی ہے دوسرے سوال یہ کہ وہ تالہ کی ہے اس تالے کی چابی کی ہے نہیں پہتا اخلا سوال کیجئے تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر صرف ایک بار سورج کی کرنے پڑی ہیں اس کے بعد کبھی اس پر سورج کی کرنے نہیں پڑی پریشان ہوگی سوال تو کہ اور سوال کی جو کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی پانچ مخلوقات ہیں جو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کی پانچ مخلوقات ہیں موجودات ہیں جو اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر خلق کی ہیں پانچ سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے اندر موجود انسان کے ساتھ حرکت میں تھی چل رہی تھی خلیفہ تو گبر آگئے اور اس کے بعد یہ علماء یہود یہ کہتے کہ جو نمبر ایک واحد ہے جس ہم ایک کہتے ہیں یا ون کہتے ہیں اس ون کا ہماری کتابوں میں معنی ہے اس پتہ یہ معنی کیا واحد کا عدد ون کا معنی کیا ہے اس طریقے سے نمبر دو کا بھی ایک معنی معنی نمبر دس کا بھی معنی اور نمبر بارہ کا بھی معنی یہ ایک سے لے کر بارہ تک جو عادات ہے جو نمبر ہیں یہ فضول نمبر نے ان کے معانی ہے معانی بتائیے اب خریفہ قبر آگئے غلام کو بیجا فوراں جو اس کے دروازے پر جاؤ جو دین کا محافظ ہے اب یہ روایت بیان فرماتے ہیں دیکھیں عرب میں ایک روایت تھا ایک پروٹوکول تھا کہ جب بھی کوئی انسان گھر سے نکلا تھا تو اباہ پہنتے تھے اور جوتہ پہنتے تھے یہ ایک پروٹوکول تھا کبھی کوئی انسان بغیر اباہ کے نہیں نکلتا تھا روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ہی یہ غلام گیا اور واقعہ بیان کیا تو امیر مومنی جوتہ بھی نہیں پہنا اور اباہ بھی نہیں پہنی تھوڑا سر رکھ کے سوچیں تھوڑا سر ہم سوچتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیں اگر اقتدار کو بچانے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں چونکہ دین خطروں میں تھا جب دین خطرے میں ہو تو علی کی سیرت جی ہے کہ وہاں یہ نہ دیکھو کہ آپ کہاں غصب کیا گیا ہے یا آپ کہاں غصب نہیں کیا گیا وقت اللہ کون تھا جو علی سے زیادہ مظلوم تھا وہ علی جو خطبہ شکشکیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ خلافت جب غصب کی گئی ہے تو میری کیفیت ایسی تھی جیسے کسی انسان کی آنکھ میں کانٹا چپ ہو دیا جائے اور اس کے گلے میں ہٹی پھزی ہوئی ہو اس انسان کے درد کی کیا کیفیت ہوگی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تو حقہ سب کیا گیا ہے میں کیوں آؤ تمہارے مدد کے لیے مدد خلیفہ کے لیے نہیں نکلے اسلام کو بچانے کے لیے نکلے عزیزو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پھر فلاہ جنہا پہ تحریک چلی ہے وہ تو سنی چلا رہے ہیں پھر فلسطین میں تو ایک بھی شیعہ نہیں رہ رہا میں تو فلسطین کی مدد کروں فلاہ جنہا پہ تو کوئی بھی شیعہ نہیں رہ رہا میں تو آراز ان کے لیے اٹھاؤ اٹھاؤ کشنیر میں تو کوئی شیعہ نہیں مثال کے طور پر ہے عزیزو یہ اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے اقدار کا مسئلہ ہے جب دین خطرے میں ہو تو امیر المومنین نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ممکن ہے کسی اور کو دین کی بقا کی دین کی حقانیت کی اتنی فکر نہ ہو جتنی فکر مجھے ہے آج بھی جگہ دشمن اسلام دین پر حملہ کرے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چونکہ ہم وار سے دین ہیں ہم وار سے حسین ہیں دین جہاں پر بھی خطرے میں ہو دنیا میں دشمن دین جہاں پر بھی وار کریں یہ گمان ذہن بند لیکھ بیٹھ جائیے پھر یہ آئیں امیر المومنین اس قیفیت میں آئیں کہ نالہ نے مبارک نہیں پہنی اور ابہ بھی نہیں پہنی ہوئی اور یہ لوگ اس لئے لگیا کہ اب ہم اعلان کریں تو امیر المومنین کے دیکھ کر خلیفہ کے چہرے پر بھی تاثر آیا کہ یعنی اس کی بھی عزت خطر میں تھی پتنے وہ تھی بھی یعنی تمہیں وہ کہتے ہیں کہ رکو دوبارہ اپنے سوال دہراؤ تو کہتے ہیں یہ کون ہے تو خلیفہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے گا کا پہلا سوال یہ ہے ہمارا کہ آسمان کا قفل کیا ہے تالہ کیا ہے تو مالا فرمایا کہ آسمان کا قفل شرک ہے جہاں شرک آ جائے وہاں پہ کوئی چیز ملکوت کی طرف نہیں جا سکتی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر دن میں سبل مشرک ہو جائے تو آسمان سے رحمت آنا بند ہو جائے برکت آنا بند ہو جائے دوسرا سوال ہمارا ہے کہ یہ جو قفل ہے یہ جو تالہ ہے اس تالے کی چابی کیا ہے فرمایا ہے اس تالے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید حقیقت میں ہر برکت کی ہر رحمت کی شاکلید ہے انسان جتنی مشکل میں کیوں نہ ہو جتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو رحمت نے کہتے ہیں جناب نو جب کشتی میں بیٹھے ہیں اور جناب نو نے بھی اور لوگوں نے بھی کبھی اتنا پانی دیکھے ہیں کہ ہر طرف سے ہی پانی آ رہا ہے پہاڑ سے بھی پانی آ رہا ہے ٹیلوں سے بھی پانی آ رہا ہے زمین سے ہر طرف سے پانی ہی پانی آ رہا ہے تو گبراغ اتنی پانی کو دیکھے دل میں اضطراب پیدا ہوا پریشانی ہوئی خدا کی دعا میں دعا کی خدایا یہ اضطراب سے اتمنان کیسے ملے گا جب رہی رہے اور کا نو بیٹھ کر ایک ہزار بار پڑھو لا الہ الا اللہ جناب نو نے ایک ہزار بار لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی اور روایت میں ہے کہ یہ اتنا پسند آیا یہ کلمہ کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ میرے جنگوٹی ہے اس پر ریکھ دو لا الہ الا اللہ الف مرہ یعنی جب میں کسی مشکل میں مبزلہ ہوں تو میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہزار بار کروں کہ کفل جو ہے وہ شرک ہے اور اس کی جو چابی ہے اس کی جو قلید ہے وہ لا الہ الا اللہ انتوحید ہے کہ وہ زمین جس پر صرف ایک ہی بار سوچگی کرنے پڑی ہیں وہ زمین ہے نیل کے دریاء میں جب جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے فرعون اس کے لشکری اور جناب موسیٰ نے اسا کو مارا تھا دریاء میں اور دریاء دو حیثوں میں تبدیل ہو گیا تھا اور جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ اپنی قوم کو لے کر اس دریاء سے آگے چلے گئے تھے وہ دریاء نیل کا وہ حیث ہے جس نے جب سے خلق ہوئے ایک باہر ہی سوچگی کرنے نے کی کہتے صدق تصیق ہے آپ نے ہماری کتاب ہے بھی کہ چوتھو سوال کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے اندر موجود شخص کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے کہ وہ مچھلی ہے جس نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا کبر تھے جناب یونس کی اور جہاں جہاں پر مشکل جاتے جناب یونس ساتھ جاتے تھے اور کہ وہ پانچ موجودات وہ پانچ مخلوقات جس کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے خلق کیا ہے سب سے پیرے جناب آدم جو بغیر ماں اور باپ کے خلق ہوئے ہیں دوسری جنابِ ہوا تیسرا وہ ابراہیم کا دمبہ جب جنابِ اسمائیل کو زبا کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے وہ جانور دمبہ یا میڑا جو بھی تھا اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا تھا موجود تھا زندہ تھا فرمایا چوتھا وہ جنابِ سالح کی اونٹنی سالح نہ کہے سالح آپ سب سنوئے موزی قطع پر جنابِ سالح گئے تھے اور اس اونٹنی کو اللہ نے جو پہاڑ تھا وہ دو شک ہو گیا تھا پھٹ گیا تھا اور اس سے جنابِ سالح کی اونٹنی نکل گئے تھے اور اللہ نے اس کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا اور پانچویں چیز کہ پانچویں آت کے اور ہمارے نبی جنابِ موسیٰ صلی اللہ علیہ جب فرعون کے دربار میں گئے تھے اور فرعون کے دربار میں جو جادوگر موجود تھے وہ ساپ نکال رہے تھے چھوٹی چھوٹی رسیوں تھے تو جنابِ موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور عصا اجدہ بن گیا جو اجدہ تھا وہ بغیر ایک سوال پر یہ محمد والے محمد پر وقت بہت محدود ہے انشاءاللہ باقی جو کل اگر فرصت ہوئی تو تو جب بھی عزیزو اسلام پر کوئی مشکل آئی ہے کوئی مسئلہ ہے اسلام پر تو اسلام کو اہلِ بیعت نے آ کر بچایا ہے اپنے علم کے ذریعے سے بس کربلا کا پہلا پیغام یہ کہ جہالت کو اپنے آپ سے دور کرو حسین کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا جہالت اور ازادار دو متضاد چیزیں ہیں جہالت اور ماتمی دو متضاد چیزیں ہیں جاہل اور حسینی دو متضاد دو متفاور چیزیں ہیں دو اپوزٹ چیزیں ہیں اب جہالت ہے کیا کون کون سی چیزیں ہیں جو جہالت ہیں ایک دو مثالیں تاکہ کنیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ موضوع کے ساتھ یزید کے زمانے کی جہالت کیا تھی جہالت کا ایک مظہر یا ایک مثال یہ ہے کہ لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہیں کہیں مسلمان ہیں لیکن دینی آکام کا انکار کر دیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز کا منکر ہوں خمس کا منکر ہوں زکاة کا منکر ہوں خاتن کے میں مسلمان اسلام کو قبول کر دیں لیکن ہجاب نہیں ہجاب کو میں قبول نہیں کر دیں یا دین کے باقی آکام کا انکار اس زمانے میں لوگ موجود تھے اور اس کی سب سے بڑی مثال یزید خود تھا یزید نے یہ دعوان ہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں یا میں یہودی ہو گیا ہوں مسلمان کا بلکہ اپنا خلیفت المسلمین کہتا تھا کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی آیت نہیں آئی کوئی حکم نہیں آیا کوئی شریعت نہیں ہے یہ سب ڈھونک ہیں پس جہالت کی ایک مثال کے انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دینی آکام کا منکر ہو منکر ہو اس میں دوسری جہالت کے جو مثال ہے اور یزید کے زمانے میں ہم عروج پر دیکھ رہے تھے اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے سید و شہدان تاکہ بندگان خدا اس جہالت سے محفوظ رہے ہیں قربانی دی وہ جہالت کیا تھی کہ لوگ دین کو تو مانتے ہوں دینی آکام کو تو مانتے ہوں لیکن ان آکام کی تفسیر غلط کرتے ہوں نماز کا منکر نہیں ہے قرآن کا منکر نہیں ہے لیکن جب دین کی تفہیم کی بات آتی ہے دین کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو مکمل طور پر دوسری ڈائریکشن ہے جسے معاویہ کر رہا تھا تاریخ میں کہ عبداللہ بن عباس مدینے سے شام آگے سیری آگئے اور مسجد بیٹھے تھے تو معاویہ خبر ہو گئی کہ عبداللہ بن عباس آگئے اور عبداللہ بن عباس تمام اصحاب میں معروف تھے تفسیر کے حوالے تھے سب کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن عباس تفسیر کے متخصص ایکسپرٹ ہیں تو معاویہ نے بلائی کہ میرے پاس ہو وہاں پہ نہ بیٹھو کہ تم یہاں پہ آ تو گئے لیکن دیکھو اگر لوگ تم سے قرآن کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھیں تو تفسیر نہ کرنا قرآن کی اور کسے بیان کرو تو کبھی میرا تو کام ہی یہی ہے لوگ مجھ سے تفسیر کے لئے کچھ پوچھے گئے نہیں میرا کام ہی یہی ہے ایڈینٹی میری یہی ہے تو کھا کروں کہ کوئی بھی تم سے کوئی بھی تفسیر کا مسئلہ پوچھنا چاہے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا اور یہ ایسے ہوا وہ جا کے بیٹھا ایک آدمی آیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس ہم آپ سے تفسیر کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتائیے جو آیت تطہیر اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيُتَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اَحْلِ الْبَيْتِ اس آیت تطہیر میں اہلِ بیت سے مراد کیا ہے تمہیں وہ کہتے ہیں وَاللَّهِ نَحَنُو بَنِ اُمَيَّهُمْ عَلُ الْبَيْتِ ہم بنی امیہ ہیں جو اہلِ بیت بس جہالت کا دوسرے مستانگ کیا ہے کہ دین کی تفسیر غلط کرنا اس سے بڑھ کے جو خطرناک جہالت ہے وہ یہ کہ دین کو نماز روزے میں محدود کر لینا بس یہی دین ہے یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں بس یہی دین ہے اس کے علاوہ کوئی دین نہیں یزید کے زمانے کی جو سب سے بڑی جہالت تھی اور باقی سب قسم کی جہالتوں سے بڑی جہالت تھی وہ جہالت تھی کہ انسان دین میں سے ولایت کو نکال دے وہ دین جو ولایت کے بغیر ہو وہ دین سب سے بڑی جہالت ہے سب سے بڑی جہالت ہے وہ دین دین ولایت کے علاوہ منہائے ولایت یزید کے دور میں یہ ولی جہالت سب سے عروج پر تھی نماز بھی ہو رہی تھی روزے بھی رکھے جا رہے تھے قرآن بھی پڑا جا رہا تھا لیکن یہ سب کے سب چیزیں ولایت کے بغیر عزیزو وہ دین جو ولایت کے بغیر ہوگا وہ دین وہی دین ہوگا جو دائش کا دین ہے جو سعودیہ کا دین ہے جو بنی امیہ کا دین ہے دین کا نام لے کر دین کا علم لے کر دین کا سہارا لے کر دین کا انوان لے کر دین کی جڑے کاٹیں گے وہ توہید توہید ہی نہیں ہے جو ولایت کے بغیر ہو وہ نبوت نبوت ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں سعودیہ بھی تو نبی کو مانتے ہیں تکفیری بھی نبی کو مانتے ہیں دیش بھی نبی کو مانتے ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں ہاں شیل ہم سے زیادہ پڑھتی ہو پس اگر ہم دائمی زندگی چاہتے ہیں عزیزوں اگر ہم اس نقصان سے اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں جس کا شکار اکثر انسان ہے تو ہمیں دین کو ولایت کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا وہ دین جس کا محور ولایت ہو اس دین کے لیے سید الشہدان بازل مہجت ہو اپنی رکھ گھٹوا دی کردم گھٹوا دی صرف اپنی نہیں عزیز ہو وہ دین جس کا محور ولایت ہے وہ دین جو انسان کو جہالت سے گمراہی سے بچاتا ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے سید الشہدان نے اپنی سب سے عظیم ہستیاں قربان کی عزیز ہو اب باز کے بازو اس دین پر قربان ہو گئے ہیں اکبر کی جوانی اس دین پر قربان ہو گئی عزیز ہو قاسم کی لاش پامال ہو گئی اس لیے تاکہ خدا کی مخلوق اس خسارے سے نکل سکے اس چہالت سے نکل سکے اس دین کی طرف آ سکے جس دین کا محور ولایت ہے اور سب سے بڑھ کے عزیز ہو حسین نے اپنے اس بیٹے کی قربانی دی جو حسین کو سب سے زیادہ عزیز تھا روایت میں ہے کہ سید الشہدان کو علی اصغر سے بڑی محبت تھی عبداللہ نام ہے شہزادہ علی اصغر کا اور امام حسین کا جو کنیت ہے کہاں کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ معمولاً معمولاً عرب میں کنیت بڑے بیٹے کے نام پر رکھی جاتی ہے لیکن علی اصغر سے امام حسین کو اتنی محبت تھی کہ اپنی کنیت بھی اصغر کے نام پر رکھی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ محبت کا کیا اندارت حزیزوں جتنے بھی شہدہ ہے کربلا کے سب کے لاش یہ سید تو شہدہ کے فاصلے پر دفن ہے لیکن ابتلال امام سجاد کو یہ وسیعت کی سجاد جب مجھے دفت کرنے آؤ تو میرے اصغر کی لاش کو میرے سینے کی اپنی جزا گمرت کو عزیزوں جب ظاہر حسین کربلا میں جاتا ہے جب سیدہ شہدہ کی سری کی زیارت کرتا ہے تو علی اکبر کی قبر تو حسین کے پاؤں کی طرف ہے لیکن علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پر عزیزوں اتنی عظیم قربانی دی اور سب سے بڑھ کے قربانی عزیزوں حسین نے اپنی بھیل زیلم کی دی وہ زینا جب مدینے سے چلی ہے اور صدار کرانے کے لیے ایک راوی بھیان کرتا ہے میں نے دیکھا جب یہ مخطرہ گھر سے دکھ لی سب چلاداد بدیحاشب ساتھ تھے نمی تلوارے لے کر آئے تھے اب پاس آگے بڑے اپنی آغازادی کو محمل پہ سبار کیا اب عزیزوں واقع کربلا کے بعد زیدم چلی ہے کیارہ احرم کو نظرت الہ یمینن کبھی دھائیں دیکھا کبھی پھائیں دیکھا جید پاس کبا گریوں ام رباد ام رباد اليوربائی بزینب عزیزوں بی بی جب سراریم حمل پہ تاریخ یہ بیان گرتی ہے سارت نائیم بیاں پڑتے میں اسلام ہو ان بی بیوں پر گیاں پزے پشت بدے ہوتے تھے بی بی کی ہاتھ بھی پزے پشت بدے ہوئے یہ ظالم یہ قاتلہ مقتلگاہ کے درمیان سے لے کے جارے جب بی بی کا داکہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ پتھروں کا دھیر تھا بی بی نے اپنے ہاتھ کو گیایا جزاکم رب کو مزید ہو بی بی نے گیایا ہاتھ تو بدے ہوئے تھے لیکن زیدن نے اکونیوں سے ان پتھروں کو ہٹایا جب پتھر ہٹے ایک لاشا سر بری دا زیدن نے مخاطب کیا ہم تاخیر سے کہ ہم میرے بھائی حسین ہے آوازائی ہم تے اختی زینات کہ ہم میری بہن زیدب ہے بی بی نے چلپ گا اے میرے بھائی حسین تمہارا سر کا ہے اے نراسو کا آوازائی زینات تمہاری چادر کا ہوئے وَسِعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلْمُ عَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَاتَمِ حُسَيْنِ یا حسین